ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو ککویت سنہ تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار چکن توہ فرائے کی ریسیپی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں گھرم پر بند کر تیار ہو جاتی ہے تو آئیے اس ایزی ریسیپی کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر آدھا کلو چکن لیا ہوا ہے اور اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا چمچ نمک نمک آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ہرہ دھنیا باریک چوب کیا ہوا آدھا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ آدھا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لال میرچ پاورڈر ایٹ کر دیں تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیں آپ اپنے حساب سے ان سب انگریڈینز کو اچھی طرح سے چکن میں مکس کر دیں سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا لیمبو کا جوس اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اسے پانچ منٹ تک میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں اور توڑے کو اچھی طرح سے گرم کر دیں اس میں ایٹ کر دیں آئیل اس میں آئیل بہت ہی کم لگتا ہے کیونکہ ہم توڑے پہ فرائے کر رہے ہیں ہم نے دو چمچ آئیل آئیٹ کر دیا ہے توڑے پر اور یہ آئیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب چکن کے ایک ایک پیسز کو کر کے ہم توڑے پہ آئیٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے دوہ چکن فرائے کی ریسیپی بہت ہی ایزی طریقے سے اور سمپل طریقے سے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ہم نے اس طرح سے سارے پیسز کو توڑے پر آئیٹ کر دیا ہے آئیل میں اور اسے لو فلم پر اچھی طرح سے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ بعد ہم اسے پلٹھا کر دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے سارے پیسز کو اچھی طرح سے پلٹھا دیں دوسری سائٹ سے اور اسے بھی پانچ منٹ تک اچھی طرح سے فرائے کر لیں بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے یہ چکن یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار بنا تھا اسے اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے پلٹھا پلٹھا کر فرائے کر لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر تک پک جائے دس سے بارہ منٹ میں اچھی طرح سے فرائے ہو کے ریڈی ہو جاتا ہے یہ چکن یہ دیکھئے دکھنے میں کتنا ہی بڑیا لگ رہا ہے دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پک چکا ہے چکن یہ دیکھئے اندر تک گل چکا ہے اب ہم اسے پلٹھ میں نکال لیں گے بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے ہم نے اسے لیمبو اور پیاس کے ساتھ سرف کر دیا ہے ہم اسے توڑ کر بتاتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اچھی طرح سے پک چکا ہے اور یہ چکن کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار بنا تھا اگر آپ لوگوں کو اچھی ہماری مزیدار سی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں لائک شکریہ